نمسکار میں نے بھی سکھا ہے فیسے میں نے سکھا ہے اپنے عرفوں سے مجھے کسی نے نہیں سکھایا جیہاں دنیا کا سب سے مشکل کام ہے بی بی سے لڑنا بڑے بڑے نہیں جانتے بی بی سے کیسے لڑے بڑے بڑے گیانی نہیں جانتے بی بی سے کیسے لڑا جاتا ہے بڑے بڑے پہلوان جاننا چاہتے ہیں بی بی کو کیسے پٹکے ہم بتاتے ہیں آپ کو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں آستا لیکن بی بی سے وہ بھی جیت نہیں پائے ہے وجہ کیا ہے بس یہی بتانے آپ کو بی بی سے آپ جیت نہیں سکتے کیونکہ آپ کو بی بی سے لڑنا نہیں آتا بی بی سے لڑے کا طریقہ وہ نہیں جو آپ کے پاس ہے بی بی کو گالی گھوسا لات سے آپ جیت نہیں سکتے کیونکہ اگر وہ گالی گھوسا اور لات پر اتر آئی تو آپ کے کیا رہ جائے گی جیتنا تو دور لڑے سے بھی ڈھریں گے آپ اس لئے ہم بتاتے ہیں استعمال کیجئے وہ آپ کو بتا دے گا کہ اسے ہرانے کا طریقہ کیا ہے اس کو ہرانے کا طریقہ آپ کا دماغ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے دل سے ہو کے جاتے ہیں اس کو ہرانے کا طریقہ جیہاں دل جیت لیجئے اس کا وہ پوری آپ زہار جائے گی ہے نا یہ مشکل کام ہے ہاں یہ مشکل کام ہے آپ کے لیے کیونکہ نہ تو کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچائے نہ ٹرائے کیا ہے کیونکہ یہ والا پڑھنا آپ کی زندگی کی کتاب میں ہے ہی نہیں کسی نے سکھائے نہیں کسی نے بتائے نہیں پر میں بتاتا ہوں آپ کو لڑکے نہیں پیار سے جیت لیجئے اسے کتنی بھی بری ہوگے آپ کے بیویاں آپ سے ہریں جائے گی اگر دنیا کی سب سے بری بیویاں آپ کی تو بھی آپ لکھ کے لے لیجئے مجھ سے وہ آپ سے جیت رہی پائیں گے اگر پیار کی جگ لڑے گے آپ اسے پیار کی جگ میں کسی کی بیویاں آپ سے جیت نہیں پائیں گے پیار کی جگ لڑنے کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یاد ہے آپ کو بھگوان بھولے رات نے شانتی کیا تھا کالی ماں کو جی ہاں وہی طریقہ ہے سروتم دراصل انہوں نے آپ کے لیے ہی یہ شکشہ دی تھی انہوں نے کالی ماں کے چڑڑوں کے نیچے آ کر یہ بتایا تھا کہ بول روپ سے وہ جو آپ کی اردھا گری ہے نا وہ آپ کے لیے سبان دیا ہے اس کے چڑڑوں میں یادی آپ گر جائے گے تو وہ آپ کے چڑڑوں میں گر جائے گی اور آپ گر کے بھی اٹھ جائیں گے یاد رکھئے کیونکہ وہ آپ سے ایک ادب آ کے جا کر بھاونہ کو جیتی ہے اس لئے وہ آپ کے چڑڑوں میں گر جائے گی جی ہاں آپ ایک بار اس کے چڑڑوں میں گر کے دیکھئے سارے مانوی مول اسری میں سمایہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ سنگھرش میں نہیں پریم میں وشواس کرتی ہے سوہباوی گروپ سے پراکریتی گروپ سے آپ شکتی سے اسے جیت کر بھی اس کا ہردہ نہیں جیت سکتے اس کا ہردہ جیتنے کے لئے آپ کو سبرپڑ کرنا ہوگا آپ کو سبرپڑ کرنا ہوگا اپنے اہم کو تیروہیت کر کے اپنے سرون سے سبرپیت کرنا ہوگا اسے اس کے بعد دیکھئے اس کے پریم کا انوپا میں روپ دکھے گا آپ کو جو آپ کو کبھی نہیں دکھا ہوگا آپ اچمپیت رہ جائے گے وہ ترل ہو جائے گی کیونکہ مول روپ سے نرملہ ہے وہ اس کا ہردہ نرملہ ہے جی ہاں آپ کے پریم کے اس اسادھار سندھر روپ کو دیکھ کر وہ سمجھ جائے گی کہ اس سے ادھک بھاگیشالی اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے پھر اس کا پریم آپ دیکھئے آپ کو لگے گا کہ دنیا میں سب سے ادھک بھاگیشالی آپ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے جس سے اتنا پریم کرنے والی پتنی ملی ہے پیس اس پریم کو چلنے دینا اس پریم سے جیتے رہنا اس پریم کو کناپی بھولا مت کیونکہ یہی سبرپڑ والا پریم ہے لڑائی کا وہ ٹھنگ جو آپ آزما سکتے ہیں اس سے جیتے کے لیے جس سے سویم بھگوان بھولے نات بھی جیتے پائے آپ کیسے جیتے گے جیتے کا طریقہ وہی ہے جو انہوں نے بتایا اصلی وجہ سبرپڑ سے ملتی ہے سنگھرش سے نہیں ایک بار سچا سبرپڑ کر کے تو دیکھئے ایک بار پورا سبرپڑ کر کے دیکھئے پھر آپ کہیے گا پیار کے لیے زندگی اتنی کم ہے تو لڑائی کا سبے کہاں سے لاؤ پھر بلتا ہو آپ سے اب بادی بچائی گے سب کو سکھائی گے دبستکار